بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو می چینل اپنے بیل ایک ویڈیو سبسکرائب میں اپنی مہک ویلوگ میں آپ لوگوں کو شامدید کہتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کے سکول کی روٹین اور دن بھر کے کام کی روٹین شیئر کروں گا ادھر یہ ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں سکول جانے کے لئے صبح ناشتے میں پراتھے ہیں چاہے تو آج کل پی نہیں رہی ہے تو پھر دو سوڈا بنا دیتی ہوں پراتھے ہیں اس کو جلدی جانا ہوتا ہے اس کو ٹائم جلدی ہے اس کو پہلے میں دے دیتی ہوں پراتھے باقی لوگوں کے لئے بنایا ہے اور فیملی میمبر کے لئے تو پراتھے اپنے میں بنا لیتے ہیں پھر سکول چھوڑنے کی ڈیوٹی ہے اور آفیس جانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ پہلے نکل جاتے ہیں پھر بچیوں کو چھوڑنے کے لئے یہ ایکٹیوٹیز ہیں جو کام کرتی ہیں لیڈیز یا تو وہ اگر دور ہے سکول تو پھر وہ مین ویرکا ہوتا ہے کچھ سیلسلام کا تو یہ ادھر میں پھر ناشتہ ساست بنا رہی تھی بچے ساست جو بھی تیار ہوتا رہے تو وہ ناشتہ کرتا رہے تو بچوں کو ایسے میں کہتے ہوں کہ ڈریس پہنے سے پہلے ناشتہ کریں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایسی 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 ہوتے ہیں ہم ڈریس چینج کرنے تو پھر اس کے بعد ناشتہ کریں گے کیونکہ پھر میں بھی اپنے کام میں مصروف ہوتی ہوں تو پھر ان کو یہ آتا ہے کہ وہ ہم باؤنڈ ہو جائیں گے ناشتیں کے نظار میں تو اتنے ہم تیار ہو جائیں گے تو آپ ناشتہ تیار کریں تو پراتھے ادھر صبح کی روٹین میں یہ ہی ہے کہ ہمارا جو آغاز ہے لیکن نام سے ہی شروع کیا جاتا ہے کام نماز اور قرآن پاک پھر اس کے بعد ناشتہ کی تیاری کی جاتی ہے اور جنہوں نے آفیس جانت ہے وہ آفیس چلے جاتے ہیں جنہوں نے سکول جانت ہے وہ سکول چلے جاتے ہیں تو بس یہ ادھر جو ہے میں نے ناشتہ تیار کی ہے اچھا یہ ہے کہ بچوں کی اب وہ سکول میں پارٹیز ویرا چل رہی ہیں تو اس کے لئے بھی پھر پروپر ایک مائنڈ بنانا پڑتا ہے کہ بچوں کو کیا دیا جائے سکول کے لئے تو اسد اور ماہم ناشتہ بھی در کر چکے ہیں اور اسد تو بہت کھانے کا چور ہے اس کو تو مشکل سے میں اگر کھڑی رہوں گی تو وہ ایک پڑتا کھا لے گا ورنہ تو نہیں اچھا ادھر جو ہے میں نے شامی کباب جو ہے فرائی کیے تھے بچوں کو لنچ میں دینے کے لئے اگر دیر ہو جائے نا تو تھوڑا سا یا آپ لوگ کو بتائے یہ کہ میرے بچے شامی بڑا شوق سے کھاتے ہیں تو پھر اس لئے میں نے شامی نکالیں اور پھر یہ ایسے فرائی کر کے تو میں ان کو بریڈ پر رکھ کے اور کیچپ میں نے بنائی تھی یہ الو بخارے کی چٹنی اس کو ابھی آپ بچوں کے لئے بریڈ کے ساتھ یا پراتھے میں رکھ کے تو دے سکتے ہیں جو الو بخارے کی چٹنی میں نے ابھی آیا تو نہیں رکھی الو بخارے کی چٹنی میں نے جو ون ویک پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی تو وہ گرمی میں آپ لوگ بچوں کو ایسی چیزیں دیا کہ پھر یہ ٹھنڈی ہوتی ہیں اور پھر اچھی ہوتی ہے بچوں کے لئے بچوں کے لئے بھی بڑوں کے لئے بھی چیز اچھی ہے تو پھر یہ میں نے بچوں کا لنچ دو چھوٹنیں جو ایم کے لئے لنچ تھیار کی ہے اور اسد تو کہتا ہے میں نے پراتھا دیئے ماما تو میں اس کو اٹلک سے پراتھا بنا دیتی ہوں یہ میں نے توری صبح ناشتے میں بھی ہو گئی تھی اور پھر جو توری کی ریسیپی میں آپ لوگ بسا شیئر کرنی ہوں یہ سب سے آسان ریسیپی ہے جھٹ پر تھیار ہونے والی ریسیپی ہے لیکن اس کا جو چھلکہ اتارنا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی چھلکے بھی بہت ٹائم لگتا ہے آدھا ٹائم ہے آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے اس کی چھلکے اتارنے میں اچھا یہ جو ٹول میں لے کر آئیں بھی یہ سوڈیٹسوں کا مل جاتا ہے اسے بہت ایزیلی آپ لوگ چھلکہ اتار سکتے ہیں اس کا توری کا اور سبزیوں کا بھی بہت ایزیلی اتر جاتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اس کو چھلنے میں لیکن یہ ہے کہ گرمی میں اس کو کھانا چاہیے اس کے بیج جن سبزیوں میں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کتنی اچھی ہے کہ انہوں نے ہمارے گرمی اور سردی کے لئے تمام ویجیٹیبلز پیالے سے بنا سو چین ہیں اس کے جو بیج ہیں اس کے بہت بینیفیٹس ہیں یہ قدو، ٹینڈے اور یہ گھیا یہ تھنڈی ہوتی ہیں اور یہ آپ گرمی میں ضرور اسمار کریں گرمی جو میں تھنڈی چیزیں جو ہے وہ آپ کھائیں گے تو آپ کو گرمی محسوس کم ہوگی تو یہ میں ایک دفعہ لازمی بنا لیتی ہوں شام میں آفیس سے آتے ہوئے سبزی لیاتے ہیں تو پھر میں صبح چھیل کر اور فیس کو بنا لیتی ہوں کوششتہ کرتی ہوں کہ دن میں ہی بنا لوں ہنڈی صبح کے وقت تھنڈا و ٹائم ہوتا ہے دن شام میں پھر یہ ہوتا ہے کہ چولا وائرہ جلاو تو گرمی ہو جاتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صبح کے ٹائم میں جانا ہنڈی بنا ہوں کیوں تھنڈا ہوتی ہے تو تھنڈے وقت میں یہ ہے کہ اتنا گرم نہیں ہوتا تو پھر ہی در جو ہے اس کو میں نے بنانے کے یہی طریقہ ہے کہ پیاس فرائی آپ لوگوں نے براؤن پیاس فرائی کرنے ہیں اور اس کے بعد اس میں نمک مرچیں ہری مرچیں میں نے ایڈ کی ہے اگر ہری مرچیں ڈال کر آپ پر ہنائیں گے تو یہ بہت تو ٹیسٹی اور مزیگی بنے گی پیاس فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں توری ڈال دی تھی تو توری کو آپ جلدی سے ملٹ ہو جاتی ہے سٹیم میں ہلکی سے بڑا بڑا کریں اگر چھوٹی سی کٹن کریں گے تو اس میں پیاس فرائی کرنے کے اور توری کو اس میں ڈال گیا تھا پیاس اگر براؤن رکھیں گے تو آپ دیکھیں آپ کی سبزی کتنی مزیگی بنتی ہے ہلکا سا گھی میں آپ لوگ اس کو پیاسوں کرنے اور لیسن اور کمارٹر ویڈال کے اور پیاس کے بعد میں نے دیکھیں یہ اس میں سبزی ڈال دیا پیس میں میں اس کی بنائی کر دوں گے یہ بہت ٹیسٹی بہت لذیز اور بہت مزیگی بنتی ہے میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں ہاتھ سوپس کو آپ دہی کے ساتھ یا ملائی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت مزیگی لگتی ہے یہ اس میں اس کی ریسپی ہے اس میں یہ نمک مرچے حلدی دھنیا یہ تمام چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ہلکا سا سٹیم پر میں رکھ دوں گی جب اس سٹیم اس کو لگ دائے گی تو یہ بلکل بلکل ہلکی ہو جاتے ہیں دیکھیں کتنے کڑائی بڑھے ہوئی تھی اور یہ اتنی سی سبزی ہوگی ہے بنائی کرنے کے بعد تو بس یہ ہی آج کی میری روٹین تھی اس میں کچھ کلیپس میں رکھے ہوئے vatná vatná